اللہ اکبر قبیرہ نوجوانہ ایک غلص خاص تیرے واسطے میں تا کہتے نو پتا چل جائے چوکہ تے کھلوں دا نام جوانی نہیں ساری ساری رات پڑ سپھے انٹرنیٹ چلانا اے دا نام جوانی نہیں ماباپ نو یارد سامنے زلیل کرنے دا نام جوانی نہیں ازانتی آواز سن کے تاستہ ڈانا چھڑنا اے دا نام جوانی نہیں فرائز نو نظر انگاز کر دیم دا نام جوانی نہیں جوانی کی دا نام ہے میرے اکد غلامہ دی داستان سن ساتھ دن ابھی وقعات کے اندرے یار میں دعا کرنا تو آمینہ کی تو دعا کر میں آمینہ کھانگا ساتھ دن ابھی وقعات نے دعا کی تھی عبداللہ بن جاہش گولے آپ نے دعا کی تھی مولا کل میں بیدانے جنگ دل جاوا ایک پڑے کافر میں میرا مقابلہ ہوئے اوہ میرے نہ لڑے میں ہوتے نہ لڑا اے تو تکے لڑ دیاں لڑ دیاں میں اس لوں فاصلے جہنم کر دےوا مارن تو بعد اوہ دی تلوار تھی قبضہ کرا زیرہ تھی قبضہ کرا سواری تھی قبضہ کرا اپنے امہ جاہدی اندر آوا دے غازی تا لکا پاوا عبداللہ بن جاہش کہہ دینے عمیر اوہ توجہ کرنا میرے بایا عبداللہ بن جاہش جی دوا کیے میرے آقا دے غلام جی دوا کیے ایک کن تو سن کے اس کن تو کٹینا بلکے دے دے تو نقش کر لے میری کن نہیں میرے آقا دے غلام کی دوا سن عبداللہ بن جاہش دے دون پل پڑے ہیں عد چوت کے دوا کی تھی عرض کرتے ہیں میرے مالک و مولا میرے پربردگار عالم کلمہ میدانے جنگتے جاوا ایک کافت ہے میرا مقابلہ ہوئے میں اوہ دنے لڑاو میرے نہ لڑے اے تو دک کے لڑتیاں لڑتے ہوں میں نوہ شہید کر دے ہوئے بلکے بسی نہ کرے ہیں میرے کن کٹ لے ہوئے میرے ہاتھ کٹ لے ہوئے میرے پہ کٹ لے ہوئے میری آقا کٹ لے ہوئے اے تو دک کے لڑتے ہوں میں تیری بارگا دیا ہوئے نہ میرے آقا مل نہ میرے پیر ہوئے نہ میری آقا مل نہ میرے کن ہوئے تو سب کو جان دیا ہویا پوچھے اوہ بدللہ دس اقاں کتے چھڑی یعنی ہاتھ کتے چھڑے نہیں بیار کتے چھڑے نہیں کہ میں اس وقت کوا مولا فی حبی کا رفی حبی رسولی کا یا اللہ تیرے نام سوٹی آیا ہو تیرے جار سے نام سوٹی آیا ہو مصطفیٰ نے سوارا نہیں گئے کون ہے وہ کے جسے کا مقدر مصطفیٰ نے سوارا نہیں گئے تیرے در کے سوا یا محمد تیرے در کے سوا یا محمد دو جہاں کا گزارا نہیں گئے کون ہے وہ کوئی مانے یا نام مانے سن لو یہی پیسلہ ہے خدا کا کہ جو تمہارا نہیں یا محمد وہ تو ہر گز ہمارا نہیں گئے کون ہے وہ کے جسے کا مقدر آؤ نکتہ میں تم کو بتاؤں کیوں غیبے نکتہ نام محمد آؤ نکتہ میں تم کو بتاؤں کیوں ہے نکتہ نام محمد کی نام پر پوج نکتے کا آئے نام پر پوج نکتے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں گئے کون ہے وہ جسے کام کتے اللہ جل جلالہ وآزم شانہ آدم برانہ بلا الہ غیر اکدہ دو صناعت و بعد درود نبی مقرم شفی معظم مور جسم شب اسرات دولہ جنابی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی بارگاہ گوھر بار دن در حدیت توفت ناقید تن پش کرنے تو بعد محترم سامعین ناظرین حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دی ذات دی درود پڑھنا بڑھنیا رحمت اور برکت تا سوا کریم رشایت فرمان دن قل قیامت والے دن امیرہ غلام سب تو زیادہ میری نزدیک ہوئے گا جڑا دنیا تے کسرت میری ذات تے درود پڑھ دا ہوئے گا اللہ تعالی اپنی پیر حبیب تی محبت تی خیرات ہم سب نوط فرمائے حضرات محترم آج دے خطبہ جمہت المبارک اندر دو موضوعات گفتگو کرنے دی کوشش کرانگے دعائے رب پیلنگ زلدی بارک اندر اللہ تعالی ناچیز دے دل دماغ رون سرے شیطان تو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی حق بیانی کرنے دی اور ہم سب سن سنا کی عمل کرنے دی تفق عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دور فتنی اندر دور جا رہے ہے افرہ تفرید عالم ہر طرف قتل و غارت دے بزار گرم بڑے بڑے رنگ دے ڈاکی پیرن کچھ لوگ لوکاں دے مال نہ تے ڈاکی مار دے کچھ لوگ لوکاں دے ایمان نہ تے ڈاکی مار دے بظاہر لباد مذہبی نہیں لیکن مذہبی لباد دے اندر ڈاکو چھپے ہوئے تائیں تو کسی نے آکھیا سینہ کہ دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خزر میں ہزار و رہزن بھی پھٹے ہیں ہر دور دے اندر حق اور باطل دے جنگ جاری رہی ہے لیکن یاد رکھے آجے اگر باطل آیا تھے حق میں نالی آگیا اور قیامت تک یہ جنگ جاری اور ساری رہے گئے آخر کار حق کی والے بھائے گا اور اے ہی سانم قرآن اور حضورت فرمان درست دیندہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَكَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَا نَزَهُكَا کہ یہ تو حق کا آ جاندہ ہے پھر باطل دے قدم اکھڑ جاندے آج کچھ لوگ حکومتی عہدیاں تے فائز نے اور میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبو و تے ڈاکے مار دیں اور ساڑھی چلی عوام جنہ نو دنیا تے دنیا داری کرنے تا تے پتا ہے کدے کل کنے پیسے لینے کنے کسے نو دینے کاروبار کنج کرنا ہے کتوں فائدہ زیادہ ملنا ہے کتوں کاتا پہ جانا ہے زندگی تے شارے نشب و فراز اس قوم نو یاد نہیں نئی یاد تے دین دے بارے اس قوم نو علم نہیں کوئی روشنی نہیں اور جڑا کو حق دی گل کرے وہ انہ نو چنگا نہیں لگ دا انہ نو خطیب ہی ہو چاہی دے جڑا انہ نو مرضی دا ہوئے شیر شور سنائے کانتے آت اللہ کسور لگائے اے بڑے رازی نے مرضی دا کھانا کھاوے مرضی دے پیسے لگے تے تقریر کر کے ترجے خطیب ہی ہو چنگا لگ دے جڑا بندہ ہاں پی کوئی کرنا لگا ہوئے وہ خطیب ہی انہوں پسند نہیں لگا اے وجہے کیساں رب چاہا دین چھڑ دیتا تی من چاہا دین اپنا لیا دل نے چاہیا تے ساری رات محفل ملاد نے بٹھے رہے من چاہا ساری رات محفل ملاد او پنج کینٹے تھی سن لے لیکن پندرہ منٹ تھی عشاء نہیں پڑی جڑی راب نے چاہی سی من نے چاہیا تو پنج گھنٹے اچھا لگا دیتے نے لیکن راب نے چاہی او پندرہ منٹ تھی نماز اشاء چھڑ دیتی تین مجھے محفل تو آیا جڑی اپنا دل کردہ سے سنن تھے لیکن او جڑی راب نے فجر ایدت فرض کیتی سی او نماز فجر پنج منٹ دیو چھڑ دیو او دا نتیجہ کی نکلیا کہ آج نوجوار نسل بیرار عویدہ شکار ہے انہوں پتہ ہی نہیں اسی کہونا انہوں اپنے عقیدے دی پہچان نہیں اتنی حساسیت ہے عقیدے اندر انہوں اس دی خبر ہی نہیں حضرت محترم میرے کریم تلج پالاکہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ہر دور اندر لوکہ نے ڈاکے مارنے بھی کوشش کی تیا لیکن دین اسلام اور ملک پاکستان ایک کلمے دے نا تے ساڑا ملک بنی ہیں دین اسلام دے نام ہوتے بنی ہیں اور پتہ نہیں ہونا شہیدان دے خون دے اندر کنہ اخلاص اور کتنی محبت تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ اس دین دے نہ ٹکرائے نے لیکن اس دین نو کج نہیں کر سکے سانو تاریخ و یادے کہ جس وقت چومنتی تحریف چلی کہ کئی ہزار علماء نے اپنی اجانہ پیش کی تیا یہ دو راولپنڈی دے بزار اندر اس وقت دے وزیر نے میں نام نہیں لانگا ان نے سر عام حضور دے عاشقہ ہوتے گولی دا اجر جاری کر دیتا ہزارہ دی تعداد اندر نو جوان ختم دے بود دا جلوس لے کے جارے ہیں اور سر عام گولیاں وجرییاں نے ہزارہ شہدہ جنہ اپنیاں جانہ پیش کی تیا انہاں دے اندر کچھ انہاں مار دیتے شہید کر دیتے کچھ انہاں قید کر لے ایک بچے انہوں نا دس سال تے بچے انہوں پھڑتے پلیس ہالے لے گئے تھانے دے جا کے وہ ایسا چو کہہ لگا آوائی بچیاں دس تے انہوں مرگا بن جاں بچہ مرگا بن گیا کہہ لگا دس تے انہوں کنے چھتر ماراں تے بچے نے جواب دیتے کہہ لگا ایسا چو انہیں چھتر مار لیا جنہیں کل قیامت اللہ دن کھا لیں گا انہیں مار لیا جنہیں کل قیامت اللہ دن خود کھا لیں گا ایک طریقہ بائے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے انہا اس میرے آقے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت اتے انہاں ظالمہ نے حرزہ سرائی کیتی لیکن حضور دیاشق کئی رنگان دے اندر آگئے انہاں نے حضور دے دین دا پیرا دیتا حضور دے دین دا پیرا دیتا میرے مصطفی کریم دے غلاموں وہ چھتر دی تاریخی تو انہو یاد ہونے چاہیے دیئے کہ کس وقت علمانوں مدار اس دن در اٹھا لیا گیا اور گاجر مولی تی طرح انہاں دیئے گردنا اتاریاں گئیا ہزارہ علماء ہزارہ پیران اکرام انہاں نے اپنا خوم دے کے کہ آخر کار اوقت آیا کہ قادیانیانو پاکستان دی اسحملی دے اندر کافر قرار دیتا گیا اسحملی دے اندر بے لپاس دیتا گیا اے جلے ظالم نے کافر نے بلکہ صرف کافر نہیں بدترین کافر نے اے ظالمات کافر نہیں بلکہ بدترین کافر نے اور اس وقت دے جلے حکمران صلیوں دے زلفقار علی پٹونو جیسا بھی ہوتا کردار سی سانو دےنا غرض نہیں لیکن جڑاو کم کر گیا انہاں ظالمانو وہ کافر قرار دے کے تر گیا ہو سکتا ہے اے کلہ ہی کام ہو دیا ساری برائیانو تے غالب آکے اور من امید کہ اللہ پر فضل والا معاملہ فرمائے گا اے کوئی چھوٹی گال لے یاد رکھو تائیں دے کافر پریشانے کہ انہاں سمجھ نہیں آنڈی اے اپنے نبی دے نام کے جذباتی کیوں ہو جاندے انہیں آکھیا انہوں نے پکیا رکھی ہے انہیں مردے انہوں نے تکرزیں ہونے نہیں مردے یہ تو انہوں نے نبی دے نام آنڈا ہے انہوں نے پتہ نہیں ہوگی جاندہ ہے وہ کہندہ ہے یہ فاک کا کش موت سے درتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دے پتہ نہیں کڑی چیز ہے انہوں نے اندر کہ جدوں انہوں نے نبی دے کا علم دی ہے جذباتی ہو جاندے ساڑی جڑی حضورنہ محبتی نہ ہے جذباتی اے دے اندر اتنی حساسیت ہے کہ اللہ فرمیدہ ہے خبردار ٹوارڈی آواز بھی میرے نبی دے دھرتے آکے بلند نہیں ہونے چاہیے دی اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمَا اَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ اوہی نہ ہے کہ ٹوارڈی آمال ضائع ہو جاندے تو انہوں نے خبر ہی نہ ہوئے ایک مقام تیسے سورت اندر اللہ فرمان دیا ہے اے ایمان والے ہو جس طرح ایک دوسرے نو مخاطب پردے ہو جدو میرے نبی دی بار کہتے جاؤ تو پھر اس طرح مخاطب نہیں کرنا تو انہوں پتا نہیں اے کوئی آم نہیں اے اللہ دے حبیب نے اور ایک جگہ دے فرمایا فرمایا اے ایمان والے ہو یاد رکھو میرے نبی نو جدو بھی تُسا اپنی طرح مخاطب کرنا ہے دے رائنہ نہیں کہنا وقولن زنہ کہنا ہے بلکہ تُسا کہنا ہے اللہ دے حبیب ساڑھی ریائت اے کیونکہ رائنہ دے لفظ ایک کافرانے جو یہ نہیں بگاڑ لیا اپنے لفظہ دے اندر اے رائنہ انہوں لمکا کے پڑھ دے سنسواتے کہ رائنہ چروائی میں کیا جاندہ ہے انہیں ایک جس لیے نو بلانا کہ رائنہ کہتو بلانا اللہ نو ایتھو تک گوارانو ہے فرمایا اے ایمان والے ہو خبردار لا تقولو رائنہ تُسا او رائنہ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے مقولن زرنا ہے اللہ دے نبی ساڑھی تر نظر کرم فرماو رب اتنا غیرت مند ہوئے کہ اپنے نبی نو مخاطب کرنا والے الفاظ تاوی خود تائین کرے کہ خبردار اینجے بولنا ہے تو اینجے نہیں بولنا اینجے بیانا ہے تو اینجے نہیں بیانا اینجے میرے نبی دے در تیانا ہے تو اینجے نہیں آنا دس او میرا مصطفیٰ کریم دا پروردگار کیا او گوارہ کرے گا کہ حضورتی ختم نبوہ تو تے ڈاکے بچانا تے پیر اپنی یہاں وزارتا اور مولوی اپنی یہاں مسیطہ بچانا اور حاکدی گالی کوئی نہ کرے حاکدی گالی کوئی نہ کرے اے ختم نبوہ یاد رکھنا اے کتنا حساسیت اس مسئلے دے اندر یاد رکھو حضورت جہاں دکلے بھی سی آبا انہوں نے کافران دینال جنگہ کی تیا سب تو زیادہ جڑے شہید ہوئے اے ختم نبوہ دکلتے ہوئے دس ہزار سی آبا مسلمہ قذاب دینال جہاں جنگ ہوئی ہے دس ہزار سی آبا نشاہتا پائیا اور انہوں نے دے رکھتی ساتھ سوہو سان جہاں دے قرآن دے حافظ سان عالی قسم دے کاری سان اور انہوں نے اندر ایسرہ و بشرا بھی شامل سان اور انہوں نے صحابہ دے اندر یاد رکھنا انہوں نے صحابہ دے اندر او بدری سی آبی جنہوں نے حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دے رکھتے جنہوں نے بشارتہ اتنا حساس معاملہ ہے ختم نبوہ و اندہ لیکن کہیں دیں اپنا ایک لفظ سے کیا ہوتا ہے میں کہہ اس ایک لفظ سے ان کو رکنیت اس حملے کی مل جائے میں دب لفظوں میں پرزور اس بات کی مضمت کرتا ہوں کہ ہم غریب ضرور ہیں ہم گناہگار بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں ہم دنیا کے گناہگار تری لوگ ضرور ہیں لیکن یاد رکھنا ہم کسی حال میں اپنی جانے قربان کرنا تو گوارہ کر لیں گے لیکن ہمارے آقا کی ختم نبوت پر آنچ آئے ہم اپنی اولاد مال جان سب کچھ دے دیں گے لیکن حضور کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور یہ تحریک گواہ ہے ہم کبھی بھی حضور کی ختم نبوت پر جب باری آتی ہے تو ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے ہم حضور کے معاملے میں بلکل صحابہ کی طرح ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اگر گناہوں کی وجہ سے دلوں میں زنگ آ جائیں وہ بات لیدہ ہے لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی تو ہمیں اپنے صحابہ اور اپنے صلاح کی قربانیاں یاد ہیں ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے یاد رکھو جس طرح اللہ وحدہو لا شریک کو خدا وحدہو لا شریک ماننا ضروری ہے اسی طرح حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا فرض ہے اسی طرح حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی فرض ہے اگر ذرا برابر میں دل میں کدھی آ گئی شک آ گیا تو یاد رکھو دائرہ اسلام سے نام خارج کر دیا جائے اس لیے ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے حقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی جان ہے بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت حبیب بن زیادہ انساری سیابہ کیسے حضور کی ختم نبوت پیرا دیتے توجہ فرمانا اے حضور دی زاری حیاتی اندر اندر مسلمہ قذاب ظالم نے نبوت دعویٰ کر دیتا حضور نا سیابہ دیوچ اس طرح بیٹھے میرے آقا توجہ کرنا میرے آقا بیٹھے نہیں میرے آقا انہوں پتہ چلیا کہ مسلمہ قذاب نے اے جسارت کر دیتی ہے حضور نا اعلان کی تہاں وئی میں خط لکھے لگا ہوا ایک خط لکھے لگا ہوا جو نے فرمایا کیڑا اٹوا ڈے بچوں کہ جڑا ایک خط لیا کہ مسلمہ قل جائے گا تے انہار سی عبیدہ جذبہ اپنی اپنی جگہ موجود سی لیکن انہوں میں جو حضرت حبیب بن زیادن ساری ایک بال بچے دار بندے اور بڑی ریال داری ہے تے مدینے دیاں گلیاں تے خجوران دا ٹکرا راکے تے خجوران ویچ دن تاں کرنا دے گزارے ان دن صحابہ نے اپنی انہ دی اولادہ نہیں سن ہاں اولادہ بھی سن انہوں نے معاملات بھی ہے حسن لیکن جیدو حضور دی ختم نبوبتی باری آئی حبیب بن زیادن ساری حضور دے سی عبادی اندریں بھی بیٹھیں تے جیدو باری آئی نا حضور دے زبان مبارک تو لفظ نکلے تے حبیب بن زیادن ساری فوری کھڑے ہوگے کہہ لگے آقا میں نو ضرور پیجی آجے میرے آقا میں نو ضرور پیجی آجے میرے کریم تل جبالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تو لیا کہ پیرا تک منا خیج نظران آل اپنے غلام نو بکھیا تے میری آقا نے آسمان والی اپنے غلام نو بکھیا تے جس وقت عبیب بن زیادن ساری میرے آقا دا غلام میرے آقا دا زیابی چلدہ چلدہ ملسلمت قذاب دے دربار دے پہنچے تے آپ جس وقت عوضے دربار دے گئے عوضے دربار دا اصول تی جڑا جاندہ سی تازی منو دے گے جکدہ سی او نو پتہ سی محمد مصطفیٰ دا کوئی غلام آنے انہیں دربار دا چھوٹا رکھیا تاکہ او جک کے میرے سامنے خود با خود آ جائے حضرت حبیب بن زیادن ساری یہ دربار دے پہنچے تے دربار دا کیسی آپ نے سارے کے نکیتہ بلکہ چوتیے کے گے 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 اور دسیا ظالمہ تیری باتزہ قد سے جتی تھی موقت پہ براں بھی نہیں سمجھ دے آپ جس وقت کہے تھے کہہ لگا تو کونے دسیا میں اللہ دے رسول دا غلام اللہ دے رسول دا غلام اللہ دے رسول دا غلام اللہ اکبر کبیرہ بن مصطفیٰ کریم دا غلام بلکہ سند کے دے قربان جاوہ کہہ لگا حبیب بن لیہ دنساری نو مسلمہ قذاب کہندے کہ نبیکنا میرا جاہو جلال کتنے میرے غلام کتنے دیکھنا میرا جناب کتوں کتوں تک میری پاکشائی پھیلی ہوئی ہے تسیتنا داد بچ بھی تھوڑے ہو تو اٹھا نبی بظاہر کمزور ہے بیکتے صحیح نمہ کتنا میرا کہہ لگاتے نو سونے ترچاندی دیر دھیر تیرے قدماتے میں دیر لگا دے مانگا کہہ دے میں اللہ دا نبی کہہ دے میں اللہ دا نبی آپ کے لے لا اسما میں نے سنننے لا اسما میں نے سنننے وہ نے کیا کہہ دے میں لہ دا نبی پھر فرمایا اللہ اسما میں نے سنننے اللہ اکبر کبیرہ بن مصطفی کریم دے غلام وہ نے جدے بار بار لفظ آکے آپ نے فرمایا میں نے سنننے پھر کہندہ کہہ دے محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ اللہ دا نبی فرمایا نعم تو سجد گیا ہے میرے آقا اللہ دے آخری رسول نے اللہ دے رسول نے دے مسلمہ رو گصہ چڑ گیا کہنے جی دوں اپنا نام لیا ہے تو کہنے میں نے سن دا تیرے نبی دا نام لیا ہے دیکھیں دے میں سن لیا ہے تو اپنے نبی دے بھری بول لیا میرے بھری نہیں بول لیا اتوجہ کرنا حقیدہ ختم نبوت کی ہے اے آقا دے پیارے غلام عبید بن زیدن ساری نے دسیا آپ نے فرمایا ظالمہ تیرے جنبات کا نام میں حضورت غلام میرے کنے سننا گوارے نہیں کر دے میں اپنی جان دے سکنا لیکن میں آقا دے نام تو تیرا نام نہیں سن سکتا انے کیا نو مارنا شروع کرو اے ظالم نے پیارا لے پاسو عبید بن زیدن ساری حضورت غلام نو تکنا شروع کیتا دکتا جان دے تے آپ حس دے جان دے نے حضورت ترود پڑھ دے جان دے نے تے میاں صاحب کے دنے کچھا رنگے لیلاری والا تے چڑھ دا لے دا اے بے دا پر عشق تیرے دا رنگ محمد اللہ اکبر قبیرہ میں مصطفیٰ کریم دے غلاموں عقیدہ ختم نبوت کی گئے آپ نو ٹک دا جا رہے لیکن آپ اس گنام دے جا رہے لے مسلمہ قضا پڑا حیران ہویا تے آپ نو کہن دے او حبیب پس دے سینا بندے دا جسم دا خون نکل دا ہوئے او دا جسم کسریاں جاندہ ہوئے انو تے لونا چاہی دے چیخو پکار کرنے چاہی دے آپ نے فرمایا مسلمہ تیرا شکریہ دا کرنا چاہنا مسلمہ ہور حیران ہویا کہن دا کس کل نو شکریہ دا کرنا چاہنے سی حافی دا کی دا کی ہے تیرا توجہ فرمانا آپ فرماتے نے میں اسواب تا تیرا شکریہ دا کرنا چاہنا میں نو پیارا مال پاسو ٹکنے دا حکم دیتا ہی اسواب تے یجنی دے تک میرے جسم تے روح پکی رہ گی میں اپنی زبان تو ہور دی خط میں نبوت دے نعرے لگانا جاؤں پھر کہلو نا تاج دارے خط میں نبوت ہاتھ اٹھا کے تاج دارے اسواب تے میرے پہ لیو اسی پکھا برداش کر سکنے یا اسی کرزے برداش کر سکنے یا مطا کوئی اے اپنے دھیل اندر بہم پالوے اب قریب ضرور رہا لیکن جنہا خضور تھی نموز تھی باری آئے گی خضور تھی خط میں نبوت تھی باری آئے گی اسی حرق او دے نو پیرانتی چتی دی نوکتے پرابر سمجھا گئے کیونکہ ساڑے با ساڑا جینا بھی حضور واسطے میں ساڑا مردنے بھی حضور واسطے میں ساڑا جینا بھی حضور واسطے میں ساڑا مردنے بھی حضور واسطے میں ساڑیا ماما نے ساڑا بچپن ندر کٹ دیئے سکر دیئے کہ پترو ٹوٹی زندگی حضور دن آئے وہاں جینا بھی حضور واسطے میں پھر تو سنبھنا بھی حضور واسطے میں اس واسطے اسی ہر شہ برداشت کرلا مانگے حضور تھی خط میں نبوت تھی ڈاکہ بچ جائے اسی ایک نکدے برداشت نکانا گے حضرات مطرم اج تقریباً دیڑھ عرب تو زیادہ مسلمان ہیں کنے ڈیڑھ عرب تو زیادہ یعنی اگر دنیا تھے دو حصے کی تھی جاننا تھے عیسائی جہودی بات مذہب اگر ایک سارے ایک پاسے ہوں انا سارے ہوں تعداد پر تقریباً اللہ ماشاءاللہ زیادہ تعداد مسلمان نہ دیں زیادہ تعداد نہ دیئے مسلمان نہ دیں اتنی تعداد اور پھر عام نہیں امیر ترین مسلمان میں لیکن اس دے باوجود بھی تو ساکھے ہیں کہ دنیا دے اندر سب کو زیادہ مار مسلمان نہ نو پہ رہے ہیں کنے نو پہ رہی ہیں مسلمان نہ نو پہ رہی ہیں وہ دی کی وجہات میں قرآن دے بچوں وہ وجہات دسنا چاننا یہ کیوں ہوئے وہ دی وجہ ہے کہ قرآن مجید انہیں پانچ سو تو زیادہ مرتبہ جیڑی شہین ساڑے ہوتے فرض کیتا ساڑے باتیں ضروری اور ساڑی بقا دی جس چیز دے ہوتے اللہ نے سانوں زمانہ دیتی کہ اس جنہی دیر تک ایک کم کر دے جاؤ گے تسی غالب رہو گے جو ہی ایک کم چھڑ دو گے پھر تسی مغلوب ہو جاؤ گے اسی او ساڑے پانچ سو جڑا اللہ دا حکم سی اسا انہوں پسے پشت ڈال دیتا بلکہ اگر کیا جائے نا کہ اسا انہوں ویکھے ہی نہیں انجدہ تنہ بنہ میرے توارڈے درمیان او لگا دکتا گیا کہ سانوں قدی آئی ایم ایف قدی جناب آپس میں لڑائیاں قدی او کافری تے او مسلمان او فلانائی تے او مشرکے سانوں اندر تی ہیں لڑائیاں تے اندر بگا دا پلیننگ تے ذریعے اس طرح لڑا دیتا گیا کہ جڑا ساڑا اصل مقصد سی اور جس مقصد دے نوں اپنا کے مسلمانہ نے پوری دنیا او تے حاکمیت اصل کی تھی اور تاریخ گوائے کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفہ راشدین کی نخلافت ہوئیے جس وقت حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئیے اس وقت اتی دنیا دے اسلام دا چندہ سی کہ دا چندہ سی پھر پھر حضرت عمر فاروق تو بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت آئی پھر دنیا دا تہائی حساب دنیا دا تہائی حساب صرف مسلمان دے کوئل سی اور اسلام پھر جو ہی مسلمان نے اللہ دے او احکامات نو نظر انداز کیتا او کیڑے احکامات سانا جننو اللہ نے پانچ سو تو زیادہ مرتبہ قرآن اندر ذکر کیتا او جہاد ہے کہ یہ جدا نام لے لگا مولوی ممبرہ دے اندر کامدن کہ دے مسید نہ چھوڑ جے پیر کہنے لے کہ دے آستانہ نہ ترجے انہ نے نماز دے مسئلے لوکانو دسلے بزوک کرن دے طریقے لوکانو دسلے انہ نے اپنے نظرانے لے نواز دے پیری مریدی کنج جل دی جس احکام نو قرآن نے ساڑھے پانچ سو مرتبہ دسیا انہ نے نہیں کہلے کیتے زالمانے جہاد دیگلنے کی جہاد دیگلنے کی امن امن اسلام امن میں کیا ہاں اسلام پہ ہے یہ امن درست جن دا اسلام کین دے یہ امن اسلام دے مطلب ہی امن لیکن امن لفظ قرآن دے دو مرتبہ آئے باقی ساڑھے پانچ سو مرتبہ صرف جہاد دے لفظ آئے برکہ اللہ فرمائے کتبا علیکم القطال وَهُوَا قُرْهُ لَكُم کتبا ادھا ترجمہ کیے کہ تواڑے اتھے فرض کر دیتا گیا کتبا علیکم القطال تواڑے اتھے جہاد فرض کتا گیا وَهُوَا قُرْهُ لَكُم اگر یہ اللہ نے وجہ بھی دیتا کہ بظاہر تو انہوں لگتا ہے کہ یہ کم ٹھیک نہیں دا رہے ایک بندہ جہاد کر رہے جہاں دا تو جارے بچے بھی نہیں ماں باپ بھی معاملات نہیں وہ سوچے گا صاحب تو پہلے بچیاں بارے سوچے گا ماں باپ بارے سوچے گا یار کی بنے گا کس طرح معاملات چلنگے اللہ فرما دے اہاں دارنین جی ہے کہ وَهُوَ قُرْهُ لَكُم تُسِنُو پساند نہیں کر دے اگر فرمایا وَعَسَا أَن تَقْرَهُ شِيءًا وَهُوَ خِيرُ لَكُم ہو سکتا ہے کہ جیڑی شہد تو آنو چنگی نہ لگ دی ہوئے اللہ دے نزدیک اٹھو آڈے بات بہتر ہوئے کہ جیڑی شہد تو آنو چنگی لگ دی ہوئے وہ اللہ دے نزدیک اٹھو نتیجہ ٹھیک ہے نہ ہوئے کیونکہ فَضْلَاهُ يَعْلِمُ مَنَكُمْ لَا تَعْلَمُون جو اللہ جاندہ تو سی نہیں جاندہ جو اللہ نو تو آنو اُس کالدہ پتہ نہیں میرے کریم تلج پالا کا دے غلامو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد اسلام دی کوہانیں یعنی اسلام دی بلندی ہے اونٹتے ہوتے ہیں کیا جڑی ہو کوہانوں دی ہو اس طرح اسلام دی بلندی جہاد اندر پھر میرے کریم تلج پالا کا انرشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود خال بخاری دے دی اس حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ دے رسول صاحب تو پسند دیدہ جلی اللہ دے نزدیک تیز ہو کیڑی ہے فرمایا آ کے نماز پڑھنا پھر فرمایا والدان دینا احسان کرنا پھر فرمایا کہ الجہاد فی سمیل اللہ اللہ دی راتے جہاد کرنا میرے کریم تلج پالا کارے غلامو لعین اللہ دین کفر اس آید اتاحت لکھے مفسرین اکرام نے کہ اللہ تعالیٰ نے جہود و نصاران جہود و نصاران حضرت دعوت جناب عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تے کولوں انہ دی زبان دینا لانت انہ تے کتی کس وجہ تو کتی اے جہودی تے نصرانی کردے کی سن جنہوں انہ دے اتی اللہ دے حضاب آئے نے کردے کی سن کہ جنہوں کسی انہوں برائی کردے ہمیں دے سن ایک برا انہوں منع کردے سن لیکن اگلے دی آڑے اگلے دی آڑے جیدو وہ بندہ برائی تو باز نہیں سن انہوں منع نسن کردے بلکہ خود دو دینا برائی کرنا چرو کردے اللہ پھر انہوں نے لوکان دیا شکل نہ تبدیل کردی آج ایسی حق کو لو نظرہ نہیں پھر سکتے میرے کریم تلج پالاکہ دی حدیثہ ازواجر دی دی اندر امام حجر نے میرے دکھے اور علموج ملکبیر دی حدیثے میرے کریم تلج پالاکہ نے انشاءت فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کافر اینج عملہ کرنگے اس طرح اینج نشت و نبوت کرنے لیے کوشش کرنگے اینج انہت ظلم کرنگے جس طرح تھال دی اندر کھانا سجایا ہوئے تو کوئی کھانا کھانتا ہے کوئی پکڑ کے جو دو بندہ کھانا کھانتا ہے بغیر خوف کو کھانا کھانتا ہے اس ہی طرح کافر مسلمانہ ہوتے ہیں جو غالب آجان گے اور اس طرح مسلمانہ ہوں گے تو دل کرے گا تو ہماراں گا جب ایک ہونا اے اسرائیل نے ایک وقت اندر تین چار حملے کیتے بیروت اندر بھی کیتا ایران اندر بھی کیتا پھر انہیں لبران اندر بھی کیتا پھر انہیں جناب عراق اندر بھی کیتا ایک وقت اندر انہیں دا جتے دل کر دے ہوتے بھم مارشہ دن جتے دل کر دے کہا اللہ عزیز تعداد بھی تھوڑے ہو مانگے کہ میں نہیں تسری تعداد بھی زیادہ ہو گئے اللہ در رسول فیر فرمایا ہوئے گا کی کہ تواڑے دل اندر اسلام دی محبت جہاد دی محبت نہیں ہوئے گی بلکہ دنیا دی محبت ہوئے گی اس وجہ تو آکے اس وجہ تو آکے وہ تواڑے ہوتے کافر غالب آ جانگا آج آج ہی زمانے دے اندر ایک ہی کچھ نہیں ہو رہا آج اسلامی ملک ہو کے بھی قریب ہم سائے جلے اسلامی ملک نے آج اگر بیکھے آ جائے کہ حسینی کردار اگر کوئی قوم ادا کر رہے ہیں وہ فلسطینی قوم ہے اور اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کردار نو اگر عملی جامعہ دن در کسی نے بیکھنا ہوئے تو اسماعیل ہاں نہیں آسا رحمت اللہ تعالیٰ کیا دے کہ جس بندے دے بیٹے کو حادث دے گئے نو ایتو تک بہنا پورا خاندان اس بندے دا کافرانے بارو باری کرتے مار دیتا لیکن اس بندے نے آخری تم تک حق کو لوں اپنا موں نہیں بھیرے آئے بلکہ ایک کی گلسی کے جساں جنہ دکھاں در میرا دل پر راضی کہ میں سکھ ہونا تھی بارے تو کو قبول محمد بکچہ راضی رہے ہیں اس بندے نے سجدہ شکر آدھا کیتا آج میں تو کی کیتا ہے آج میں تو تو نماز نہیں پڑھ سکتا بیک انہاں لوگ کانے اسلام دی قدر کرنے کی اور آج جاد رکھنا شہید تو رجاند ہے سمجھو کہ کامیابی پا گیا میرے کریم تو لج پالا کے اندر شاہد کنا جی تو شہید دنیا تو رخصت ہند ہے نا جی تو جی روح پرواز کر دیئے انہوں انہیں تکلیف ہند دیئے جس طرح ایک چونٹی بندے نو کٹے چونٹی بندے نو کٹے نا کنن کو تکلیف ہندیئے اینی تکلیف شہید نو دیئے چونٹی کٹے نو دیئے کنن کو تکلیف ہندیئے فرمایا کہ جس وقت دنیا تو جان لگ دائے زمین تو ہی استقبال کرنواتے ہو ہاں جان دی جان دی وہ دا استقبال کرنواتے ہو ایک حدیث میں پڑھی ہے نبیر رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی شہید شہید ہوئے نا تو حضور نے نا تو بس سم فرمایا چیرہ مبارک شہید لیا صحابہ نے اس کے تو یارسلو صلی اللہ علیہ وسلم تو بس سم فرمایا اور چیرہ بھی پھیر لیا فرمایا اے میں چیرہ اس وقت پھیر رہا ہے میرا غلام کی تو رخصت ہو لگایا دی بیوی دی سرانے کھلوتی ہو بھور ایک استقبال کرنواتے ایک دی سرانے کھلوتی ہو مسلمان نواتے خیرے خیرے دوستو تھی بھی موت بھی مرنے تھی کیا خوب اچھا ہوئے کہ شہادت ہی موت بندنوں آجائے اور اے اوم ہوتے جنہوں حضور نے بار بار مانگیا حضور نے بار بار مانگیا حضور تھی دعاوہ دے اندر جنہی سب تو زیادہ حضور نے دعاوہ مانگیا ہوئے ہی کہ یا اللہ میں نے شہادت لہ مرتبہ تا فرمایا اور صحابہ اکرام تھی زندگی پڑھ گئے وکھو میرے کریم طلع جبالہ کا دے غلام ہو صحابہ دے اندر جذبہ جہاد گھنچ سی ساڑھے اسلاف تو ہی نہیں نا آساتے ہونا تو پچھے چلنا سی نا حضرت عبداللہ ام مکتوم اے حضور دے نبینہ صحابہ دے حضور دے نبینہ صحابہ دے اور حضرت بلالدوبات اے موزن سن اے ازان اے بھی پڑھ دے ہوں دے سن اور اے اوہی صحابہ دے تھوڑے ہی میں وضاحت کرنا اے اوہی صحابہ دے کہ جس وقت حضور تحمقی دورت کافرہ نے جیدو بے کیا نا کہ چراغ نہیں پہ بوجدہ انہیں جیدو حضور نو آفر کی تیجی 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 انجھ کرو اے جیدو تواڑے کول بندے نے نا اے غریب نے انہا چار لوک نے سانو انہا دے پسینے کلو سانو نفرتے اے ساڑھے نا سلام لین یا ساڑھے قریب دین سانو اے گوارہ نہیں انجھ کرو کہ اے اوہ اک دن ساڑھے واتے رکھ لو اک دن انا واتے رکھ لو حضور امت واتے بڑے ہی حریز یعنی بڑے ہی مہربان نے حضور دے دل اندر گمان آیا اور ایک مرتبہ کافر حضور دی بارگاہ دے بیٹھے عبداللہ امی مکتوب نبی نے نے دے ہاتھے چھڑی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر آرہے نے حضور دین سکھا رہے نے جیسے وقت اے نا انہوں نہیں پتے گا کہ کافر بیٹھے چھڑی ہاتھے لہیے اور حضور نے کہیں دے وہ چھڑی مار دے مار دے کئیان دے گھٹتے وجی کئیان دے لات دے وجی کئیان دے پینا دے وجی کہ کافرانے کی اس وقت اے جیسے انہوں نے بیکھیا حضور دی بیٹھے پہلے کوئی لفظ کہندے اس سے بکر جبرائیل آگے جبرائیل نے اکرس کیتی سوڑیا اللہ نے فرمایا سوڑیا اے جڑے پڑے گریب رہے نا اللہ فرما دے انہوں نے تو نظرہ نہ پھیریا جے کافر نہیں دیتے ہم دے کہ جان جانمتے سانو انہ دی پرواہ نہیں توڑے بات دے خدا کافی ہے خدا اور خدا دی رحمت کافی ہے انہوں نے انہوں نے اے او عبداللہ امی مکتوم سن کے جنہیں ماتے قرآن دی آئی تھے ترکی پلا باتو آئی لفمہ سونیا انہیں تو نظرہ نہ پھیرے آجے کیوں کہ اے او ٹوڑے غلام نے جنہ دی صویر بھی توڑا چہرہ بے کیوں دیئے حضور دے نبی نے صحابی لیکن جذبہ جہاد کی ہے ایک جنگ دا بھی لاتے حضور پر غیب دے رہے نہیں صحابہ کہا لگے کرو منہوں میں لے جائے منہوں میں لے جائے صحابی کہا لگے تسی مظہور ہو اکھا تنبی نہیں کاربہ کا جہادہ سواب میں ہو جانا ہے تسی کی کرنا ہے جا کے پھر کہا لگے میں پتا ہے میں بیک نہیں سکتا لیکن انجھ کریا جائے نا انجھ کریا جائے کہ منہوں تسینا چندہ پھر آ دیا جائے چندہ پھر آ دیا جائے تو منہوں اونٹھنی دے اونٹھنی دے اتی سوار کر کے نا تو میرا موہ اس طرف کرے آ جائے جس طرف کافر آنا ہے جتنوں کافر آنے آنا ہے تاکہ کافر وکھن گے کافر وکھن گے تو وہ حیران ہو جانا کہ یارے بلکل تداد میں پی تھوڑے ایک دھر کے دھوڑے نہیں بلکہ ساڑھی طرف آ رہے ہیں میرا چیرہ بے کہ ساڑھی طرف آ رہے ہیں اور پھر مسلمان نے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ یارے مزور سے ابھی ہو کہ خدن ابھینا سے ابھی ہو کہ انہوں نے اپنی جان اللہ دی رہا دے دیندہ انہ شوق ہے اسی تھی اللہ نے سنوکھا کتا کی تھی آنے اور آت پیاروی صحیح سلامت نے کہ اوئی کم ہویا آپ نے جیہاتے کھڑیا گیا آپ موٹنی دے تیز ترہ سوار کر دیتا گیا کافران دی طرف آپ نے مو کر کے تو چندہ پھڑا دیتا گیا آخر کار اس جنگ دے اندر مسلمان نے فضا جی تو ملی صحابہ دے لاشے کتے گئے عبداللہ امی مکتوم دلاشا جی تو پھڑیا آنا آپ لاشیاں دے تھلے سنساب تھلے آپ دلاشا سی کڑیا گیا تو چندہ اپنی اس طرح اپنے سینے میں لائے ہویا اسلام دے چندہ اس طرح سینے میں لائے ہویا میں جان کر گئی ہے لیکن چندہ تھلے نہیں لکھنے دیتا ایک جذبہ جہادی سے آبادہ ایک حضورد صحابی حضرت عمر بن جمہو ستر ساتھ دے آپ نے آدھ نے اسی سال میں تاریخ اسلام در پڑے ہیں صاحب مردانی عرب نے لکھے ہیں کہ آپ نے چار پتر سن کنے پتر سن چار پتر سن یہ تو جہاد اعلان ہو گیا اللہ اکبر قبیرہ جہاد اعلان ہو گیا حضرت عمر بن جمہو رضی اللہ ہوتا لان ہو آپ ایک لطو مزورد نے ستر ساتھ دی عمر دا بابا میرے آقا دا غلام صحابی اپنے یارانو کینڈینے او یارو میں بھی جہاد دے جانا چاہنا یار کینڈینے یار تو تو خوش نصیب ہے چار پتر میدانے جنگ اندر تیرے شامل لے او بیلی یار اسی پتر پال لے ایوکے بے جنگ واسدے اسی پتر پال لے یار ڈاکٹر بنان واسدے اسی پتر پال لے انڈینئر بنان واسدے اسی پتر پال لے او تاکہ کارو بھار اندر گھو ساتھ آ جائے بے جنے تیرے میرے ہیرو لے کینہ دی تیری میری اونا دی زندگی میرے تیرے واسدے آئی دیلتے نمول لائے اونا پتر کا دے واسدے پہلے سل چاری پتر نے دچاروں میں دانے جنگ در بیجے لے اے نہیں سوچیا اگر شہید ہوگے دنسل مک جائے گی کینہ کراں گا بلکہ بی 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 حضور دی نقران نہیں ہے کہ آپ نے ایک پتر نوے پچھے نہیں رکھیا میری آقا دے صحابی نے چارے پتر میدانے جنگ دے دور بیجے لے ایک بار ہی جے محبوب بلا تے اسی سر نو پہرے بنا آئیے تے سر منگے تے سر دے دئی تے اسے قدری دیرے نالا یہ ہے تے قدبی یار تاگینا نہ کری یہ ہے تے بھا میں سیکھ دے ہی مری جا یہ ہے تے آزمی آیا ری نالا یہ تے دے لائے تے توڑ نیپا یار کیا لگے یار تیرے چار پتر تے تینوں کا دا خوف ہے کار بیٹھیں جا سو آپ پہ ملدہ ہے تے بڑیرہ بندہ ہے اٹھوں لے کے لاتے چھٹی تے تو کیا جنگ کریں گا کیا لگے نہیں یار مرنا تہہیے کیوں نہ محمد ناملا کی مری ایک دن دنیا تے جانا تے ضرور ہے کیوں نہ حضور دے نامے لگ کے مر جائیے آئے آئے کہ وہ سردہ پھا رہی ہیں وہ جند لا دے مدنی دے نا یہ انجوی تے جانی کہا رہے کہ منہ تے آئیے کیوں نہ حضور دے نامے زندگی لا دے ماں آئے آئے تے جیتو نہ نگ دے نگ دے جیتو دوستان مشورہ دیتا رہن دے تے کار گئے نا تے کار بی بی رو جا کے رہے کہ لگے encounter میں میں چلنو جiği کہ لگے ہاں تو لنگڑا بندے ہیں دن WO تو آپ کیوں نہ ہوا تنسیہ گالوی کے کار شد دیdrنیا نا وہ کہہ دیدنیا نا کہ ہر بندہ بندے انو ملن دا اور انجوح اللہ شریکہ نہیں مان جا شریکہ لنگوڑ تیجہ نہیں مان جا اور تیسراب بیویاں نے مان دیا وہ کہلہ کہ تو لنگڑا بندہ ہیں تو کی کریں گا میں ایک دن یہ لگ دا تے جهاد دے گیا famous دوڑائیں گا واپس تیرے کو کتے جنگ ہو نہیں ہے وہ کوئی کھیڑے دشمنہ دیئے تلوارہ آنے نیزے نے گھوڑین یا تھا پانے کی کرے گا آئے آئے جس وقت بیوی نے تانہ دیتا نہ تیم مسلح پا لیا تیم دو نفل پڑے دو نفل پڑے اللہم لا تردنی الہ اہلی ورز کنی شادہ روکے تواکیت کے دواب بھی آج بھی لکھی یہ کتابہ نے اندر سونے ہاں ہون میں نو لیا جائیں میں تیرے کے دوا کرنا ہوں کھڑی میں تھی پھر واپس نہ ہوں ورز کنی شادہ میں نے وہ شادہ دے نہیں ہے دوا کر کے نکل پہ تیسے آپ بھی کہہ دیں کہ اس وقت جنگ کی تھی انجن لڑے ہیں جس طرح عام سبائی لڑتا ہے جس طرح گلچن مولی تھی کافرانوں کٹ کٹ کر کے رکھی جا رہے ہیں آخر کار حد تا شہیدہ آپ نے شہید کر دیتا گیا اس وقت لاشیں اٹھائے گئے تھی انہوں نے چار پتر بھی شہید ہو گئے اللہ اکبر چار پتر چار ہی پتر سانتے پانچے نہیں سانتے چار پتر شہید ہو گئے آپ ہی بھی شہید ہو گئے آپ کی بی بی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بچیاں دے لاشیں چکے بچیاں دے لاشیں چکے تے اونٹ ٹور دیتے وہ آگے مدینے دی طرف خامدہ لاشا اٹھان دیتے اٹھایا نہیں جانتا پھر اونٹ تے رکھتے اونٹ نہیں اٹھا دا آخر کار بڑی کوششنل اونٹ اٹھایا اوہ میدانے اوہ مدینے ملنے جاندہ بلکہ میدانے ہوتی طرف جاندہ تی بڑیاں پریشان نہیں تھے حجور تی بارگاہ تے آئییاں تی روک کر دیں سونے ہوں پتر قربان ہو گئے نے کاش اللہ اور دیندہ تو اور یہ قربان کر دیں دیا پرواہ نہیں دین تو شکر ہے کہ اللہ نے میرے پتر قبول کر لے نے لیکن حضور نے فرمہ مسئلہ کی یہ عرض کر دیں سونے ہوں پترہ دے لاشے میں ٹور دیتے نے لوگ کی شادیاں تھے کلے پا کے پترہ ماما ٹور دیا نے لیکن ماں نے لاشے ٹورے نے ویکھ ماما اسلام دیا اللہ اکبر کہہ لے گی پترہ دے لاشے ٹور دیتے نے سونے ہوں لیکن مسئلہ ہے خامد علاشہ میں مدینے وال کرنی ہوں جاندہ اہود وال حضور نے فرمایا تی نو یاد نہیں انہیں دعا کریں مگی سے اس وقت انہیں میرے غلام نے ہوتی نہیں جانا ہوئی تھی دفن ہوئے گا آج بھی جیلے شہادہ ہوتے میں زیارت کی تھی ہو جگہ دی آج بھی آپ انہیں جیلے ستر سیابہ شہید ہیں انہیں دے اندر عبداللہ اپنا حضرت عمر اپنا ابن ابن جمعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی انہیں دے اندر شامل ایسی حبادہ جزبہ جا آج بول بھی ڈر دیں کہ تو مسید نہ چھوڑے پیرہ نے اپنے ہستانے بچائے پانچی سو تو زیادہ مرتبہ جس حکم نو قرآن نے بیان کیتا اللہ نے بیان کیتا یار جہاد ہی کھل کیوں نہیں کرتا کیوں جی حاجدہ ذکر کی نہیں مارا قرآن دیں چند مرتبہ نا نمازدہ ذکر چند مرتبہ لیکن جہادہ ذکر پانچی سو تو زیادہ مرتبہ لیکن جہاد ہی کھل کی انہیں کھل کی اس سے واسطے سے جانتی ہے کہ آج ساٹھے دل دماغ اندر دنیا دی محبت گالب آگئی دنیا دی محبت گالب آگئی لیکن میرے حضور دے غلام میں جنہی سن آخری گل سنامہ میرے پسطورہ کریم دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو صحابی نے ایک حضرت عبداللہ بن جہش نے ایک ساتھ بین ابی وقاص میں دونوں حضور دے بڑے نو کرنے اور اس گالنو میں اہل دیوبندی کتاب دن در پڑے آئے فضائل اعمال دن مولانا زکریہ صاحب نے گالبا لکھیا تے جنگ شروع ہو لگی تے ساتھ بین ابی وقاص ایک دونوں اپس میں جارنے کہہ لگے ساتھ بین ابی وقاص کہہ لگے یار میں حضور کل سنے ہیں کہ جدہ مدان جنگ تجائی ہے جڑی بھی دعا کر یہ اللہ قبول کر لیں کہہ لگے اچھا انجی کھا رہے میں دعا کرنا تو آمینہ کی تو دعا کرتے میں آمینہ کھانگا اللہ اکبر کبیرہ نوجوان ایک غلص خاص تیرے واسطے میں تاکہ تے نو پتا چل جائے چوکہ تے کھلوں گا نام جوانی نہیں ساری ساری رات وڈ سب تے انٹرنیٹ چلانا اے دا نام جوانی نہیں ماباپ نو یارد سامنے زلین کرنے دا نام جوانی نہیں ازانتی آواز سن کے تاستہ دا نا چھڑنا اے دا نام جوانی نہیں فرائے جنو نظر انداز کر دیں دا نام جوانی نہیں جوانی کی دا نام ہے میرے عقد غلامہ دی داستان سن سات دن ابھی وقعات کہنے لے یار میں دعا کرنا تو آمینہ کی تو دعا کر میں آمینہ کھانگا سات دن ابھی وقعات نے دعا کی تھی عبداللہ بن جہاش گولے آپ نے دعا کی تھی مولا کل میں بیدانے جنگ دل جاوا ایک بڑے کافر میں میرا مقابلہ ہوئے اوہ میرے نہ لڑے میں اوہ دے نہ لڑا اے تو تکے لڑ دیاں لڑ دیاں میں اس لوں فاس رجحنم کر دےوا مارن تو بعد اوہ دی تلوار تھی کبزہ کرا زیرہ تھی کبزہ کرا سواری تھی کبزہ کرا اپنے امجاہ دی اندر آوا دے غازی تلکا پاوا عبداللہ بن جہاش کہنے نے امیر اوہ توجہ کرنا میرے بایا عبداللہ بن جہاش جی دوا کیے میرے آقا دے غلام جی دوا کیے ایک کن تو سن کے اس کن تو کٹینا بل کے دل دے تو نقش کر لے میری کل نہیں میرے آقا دے غلام جی دوا سنو عبداللہ بن جہاش دے دو نپل پڑے ہیں عد چک کے دوا کی تھی عرض کر دے میرے مالک و مولا میرے پربردگارِ عالم کل میں میدانے جنگتے جاوا ایک قفت ہے میرا مقابلہ ہوئے میں اوہ دنے لڑا میرے نہ لڑے ایسو تک کے لڑتیاں لڑتیاں میں نوہ شہید کر دے ہوئے بلکہ بسی نہ کرے ہیں میرے کن کٹ لے ہوئے میرے ہاتھ کٹ لے ہوئے میرے پہ کٹ لے ہوئے میری آقا کٹ لے ہوئے ایسو تک کے کل قیامت دے ہوئے میں تیری بارگا دیا ہوئے نہ میرے آقا مل نہ میرے پیر ہوئے نہ میری آقا مل نہ میرے کن ہوئے تو سب کو جانتی ہوئے پوچھے اوہ بدللہ دس آقا کتے چھڑیاں نہیں ہاتھ کتے چھڑے نہیں پیر کتے چھڑے نہیں تو میں اس وقت کوا مولا فی حبی کا فی حبی رسولی کا یا اللہ تیرے نام تو دے آیا تیرے چار کے نام تو دے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر بابا جو دس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مرو شاہِ بدہا کی زفر خدا شاہد میرا کامل یہ ایمان ہو نہیں سکتا اس وقت پچیاں کو گھٹی دب ہو پتر اسی مسلمانہ ساڑھی زندگی حضور دے واسطے ہوئے ساڑھی موت بھی حضور دے واسطے ہوئے اسنا جینہ بھی حضور دے واسطے ہوئے اسنا مرنہ بھی حضور دے واسطے ہوئے تاکہ بچے انہوں پتا چاہتے ہیں میں یودیاں کار نہیں میں مسلمانہ دیکھا جب میں آمان انہوں پتا ہوئے ساڑھی تاریخ کیے ساڑھی صحابہ اکرام نے کینج پوری دنیا ہوتے حقوقتہ کتنیا نے آج تو سو سال پہلے بیکھو خلاف پہ عثمانیہ گئی ہے دنیا ترسطہ تقریبا پجاہ تو زیادہ ملکہ دیں تو وہ نہ تھی کوئمہ سی کنہ تھی کوئمہ سی کتوں کوئمہ تاہی جہاد دی بجاہ کینی بجاہ تو جہاد دی بجاہ تو حضور فمجنی دیر تک میری امت جہاد کر دی جائے گی یہ پوری دنیا تے غالب رہے گی یہ تو جہاد چھڑ دے گی کہ پھر کافرینہ تے غالب آ جانگے آج بھی اگر اسی جہاد دا اعلان کر دیں خدا دی قسمی بے شخص آنو کچھ چلانا چلونا نہیں ہوں دا لیکن ساڑا جذبہ ایمانی ایسا ہے لوکن یا ایٹمی پاور ہم یہ دے گئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں سب کو بٹی پاور کچھ رہی مانے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس واسدے اسی امن دے دائیاں اسی افراد افری نہیں چاندے اس واسدے احکام بالا دینا ساڑی یہ درخواستے بلکہ التجائے کہ جس نام تو جنہ غریبا لوکن دے بل لیلہ کے انہ دے فانڈ لیلہ کے تے توپا بنائیاں مزائل بنائے یہ صرف سال بعد نوائش واسدے نہ رکھو کم از کم انہوں نہ چلایا بھی کرو حضور نے فرمایا مسلمان جس میں واحد دی طرح نے کسے جگہ دے مسلمانوں تخلیف ہوئے تو ادھا درد ہر مسلمانوں محسوس کرنا چاہیے ساڑے سامنے کشمیر رول گیا ساڑے سامنے فلسطین رول گیا لیکن اسی اپنے اپنے اندری گمہ ساڑے نہیں احکام بالا نو چاہیے دائے انجدے احکامات چاری کرن کہ عام لوکرمی موقع ملے کہ حضور تے دین تو جان گھوار نہیں ساڑے ساڑے ساڑے